ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد پیش کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ تیرواں پارا جس کا کل آغاز ہوا الحمدللہ وہی تسلسل جاری ہے تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم آج کی جانے والی تلاوت کی منتخب آیات کی تفسیر فرمانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف علم دین حضرت علامہ مفتی محمد آمیر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ آئیے ناظرین اس مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے جناب قاری نومان نیمی بسم اللہ اعوذ باللہی للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ججا البشیر وانقاه على وجهه فارتدت بصیرا قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُنْ إِنِّي أَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے قمیز اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراں بھی نہ ہو گئے یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم گناہگار ہیں یعقوب نے کہا میں انقریب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم سب مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ وہاں امن کے ساتھ رہو گے رگاہ رَفَعَبَوَيِهُ عَلَى الْعَوشِ وَفَفَرْوا لَهُ سُسُجَدًا وَقَالَ أنَ آبَدِنَا لَا تَتَقْوِنُ لُوِيَا قبب قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجواب کم من البدر من بعد ان زغش شیخان بیم و بیم نیخواتی اِنَّ رَبِّي لَوِيكُ الْنِمَا يَشَسَا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ اور اس نے اپنے ماں باپ کو بلند تخت پر بٹھایا اور وہ سب یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان فرمایا جب اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عنات پیدا کر دیا تھا اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسنِ تدبیر سے کرتا ہے بے شک وہ بے حد علم والا بہت حکمت والا ہے رب قد آتیدنی من الملک وعلمتنی من تکویلی من احادیث فاغر السماوات والارد آنت ولیف الدنیا والآخرت توبنی مسلمان وعلقنی بالصالحین اے میرے رب تو نے مجھے مصر کی حکومت اتا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اتا کیا اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتدان پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تھے اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور آپ ان سے اس تبلیغ دیم پر کسی عجر کا سوال نہیں کرتے یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ مو پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرکی کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو ان کا مکمل احاطہ کر لے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو قل حالی سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرتنا ومن اتبعنی وسبحان اللہ انا من المشکین آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیروکار بھی اسی کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ پاک ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں وما رسلسلان من قبلك الا لجالا روحی لیلی من اہل القرآن افلان يسیروا في اللہ بیانوں کیف كان عاطبت اللہ من قبلهن ولدار آخرة خیر اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے وہ بستیوں کے رہنے والے تھے کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تو یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانا ہے تو کیا تم نہیں سمجھتے حتی کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی سو جس کو ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا اور مجرموں کی قوم سے ہمارا عذاب دور نہیں کیا جاتا لَقَدْ كَانَ بِي قَصَصِهِهِ عِبْعَرَةُ تُلِعُ لِلْأَلْبَابِ مَا دَانَ حَدِيثِهِ اُسْتَرَا لَا كِيَا تَسْضِيقَ لَذِي بَيْنَ يَدَدَهِ وَتَقْصِي لَكُلِ شَيْشَيْهِ وَهُدَدًا وَرَحْمَتَ لِقَظَمِهِ يُؤْمِنِونَ بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن کوئی منگھڑت بات نہیں ہے بلکہ یہ ان کتابوں کا مصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف جام مین مرآ تِلْكَ آیَاتُ الفِتَّاب وَالَّذِي وَنزِلَيْكَ بِمْرَبِّكَ الْحَوْحَوْلَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَمِنُونَ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے علیف لام مین مرآ یہ اس کتاب قرآن کی آیتیں ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہُ الَّذِي رَبَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِينَ تَرْنَهَا تَمَّ اسْتَوَالَ الْعَوْشِ وَسَفْرَ الشَّمْسَ وَالْقَرَ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کاربند فرما دیا ہر ایک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہا ہے وہی دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے وہ آیتوں کی تفصیل فرماتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور دریا روان کیے اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں وفی الأرض غرم متجاجرات و جنات من اعناب و ززر و نقیل سسوان و غیل سسوانی اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات ہیں اور انگوروں کے باغ اور کھیت ہیں اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں اور الگ الگ بھی ہیں حالانکہ سب کو ایک ہی پانی سے سہراب کیا جاتا ہے اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں بے شک ان میں عقل والوں کیلئے ضرور نشانیاں ہیں وَاِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبُوا قَقَهُمْ اَيْذَا كُنَّا فُرَابًا اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُنَائِكَ الَّذِينَ كَبَرُوا بِرَبِّهِمْ وَاُنَائِكَ الْأَغْلَانُ فِي اَعْمَاقِهِمْ وَاُنَائِكَ اُصْحَابُ النَّارِهِمْ فِي اَا خَالِدُونَ اگر تم تعجب کرو تو باعثِ تعجب تو ان کا یہ قول ہے کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد عز سرِ نو پیدا ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَيَسْتَعْجِرُونَكَ بِالسَّيِّهَةِ قَبَلَ الْحَسَسَتِ وَقَدْ خَلَتْ مِنَا قَبَلِهِهِ الْمَثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ مَغْفِرَتِ لِلِلِنَّاسِ عَلَى قُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَزِيدُ الْعِقَابِ اور یہ لوگ سواب سے پہلے عذاب کے طلبگار ہیں اور بے شک ان سے پہلے عذابی آفتہ لوگ گزر چکے ہیں اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم گناہوں کے باوجود ان کو بخشنے والا ہے اور بے شک آپ کا رب ضرور سخت عذاب دینے والا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ نازل ہوئی آپ تو صرف درانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں اللہ یعنم ما تحتمیل کل مانتا وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیئد عیادہ بمقدام ہر مادہ کے حمل کو اللہ ہی جانتا ہے اور ہر رحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے سب سے بڑا نہایت بلند ہے تم میں سے کوئی آہستہ سے بات کرتا ہے یا زور سے بولتا ہے وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو اس کے علم میں برابر ہے لہو معقبات من من يده ومن خلقه یا حفظونه من امن اللہ ان اللہ لا يغیر ما بقرم من حدہ لا يغیر ما بانفسهم وإذا ارام اللہ بقرم سسوءا فلا مردنه وما لهم من دونه لیوان اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے والذی یلیتم البرق خوفا وقمعا وینشس السحابہ فقال وہی ہے جو تم کو کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے دران حال یہ کہ وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے لَهُ دَعَوَطُ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُبُنِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْشَئِئِ اِلَّا كَبَاسِطِكَ فَيْئِ لَا الْمَاءِ لِيَبْلُوَ فَاحَا وَمَا هُوَ مِمَا لِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي مُولَانِ بطور حقیقی حاجت روا کے اسی کو پکارنا حق ہے اور جو لوگ کسی اور کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ پانی اس کے مو تک پہنچ جائے حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کو قل مرم رب السماوات والارض للہ قل افتقهم من دونه اولیانا لا ينبون لانفسهم نفعا ولا ضدرا قل هل يستویل اعمال بصیر ام هل تستویل ظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکا اخلقوا بخلقه فتشا شبها خرقا عليهم قل اللہ خالقه فتشا شبها خرقا عليهم آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کو رب کون ہے آپ کہیے اللہ آپ کہیے کیا تم نے اللہ کے سیوا ایسے مددگار بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں یا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں یا انہوں نے اللہ کے سیوا ایسے شریک قرار دے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو صفت خلق ان پر مشتبہ ہو گئی آپ کہیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے سب پر غالب ہے انزل من السماء مانا فسسلت اوضیت بقدرنا فاحتمل السین زبدا درابیا ومیما یقضون علیه فی منا لبتغاء حلیت او متا من زبدا مثلو کذلك یقب اللہ الحق والباطل اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے اپنی وسط کے مطابق ندی نالے جاری ہو گئے پھر پانی کے زور نے بلبلے والے جھاگ بنا دیئے اور جس دھات کو زیور یا کسی اور چیز کی شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں پگلاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ بنتے ہیں اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونی کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ زمین میں باقی رہتی ہے اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لِلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَنْ يَسْتَجِبُوا لَوْلَوْلَوْا لَهُمَّ لَهُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا وَمِذْ لَهُمَ عَوْلَ فَتَدَهُمْ بِهِ اُولَئِكَ لَهُمْ سُسُوهُ الْحِسَابِ وَمَقْوَاهُمْ جَهَانَّمَ وَبِقْسَ الْمِحَادِ جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے اور جن لوگوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا اگر ان کے پاس تمام روح زمین کی چیزیں اور اتنی ہی اور چیزیں بھی ہوتیں تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے ان کو فدیع میں دے دیتے ان ہی لوگوں کا سخت حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ٹھہرنے کی کیسی بری جگہ ہے یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے